پاکستان کے پردار منتری نے کشمیر کو لے کر جو بیان دیا ہے اس سے کشمیر کو لے کر پاکستان کا سٹینڈ بدلہ دکھائی دی رہا ہے لینڈن سکول آف ایکنومکس میں ایک کانفرنس کے دوران پاکستان کے پردار منتری شاہد کاکن عباسی نے کہا کہ پاکستان آزاد کشمیر کا سمرتھن نہیں کرتا ہے کانفرنس کے مطابق آزاد کشمیر کا وچار یا آئیڈیا سچائی سے کافی دور ہے یہ پاکستان کے پی ایم کا اب تک سب سے بڑا اور الگ بیان ہے پاکستان کی زمین سے آتنک پائلانے والے سارے سنگٹھن آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں پاکستان بھی ان کی راگ میں راگ ملاتا ہے لیکن پاکستان میں بھی الگ بلوچستان کی مانگ اور گلگٹ بالٹستان کی الگ مانگ اٹھ رہی ہے اور ہو سکتا ہے اس وجہ سے پاکستان کو یہ سٹینڈ لینا پڑا ہو تو پاکستان کے پردار منطری کی طرف سے یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر پاک کو منظور نہیں ہے یعنی کہ ایک طریقے سے پاکستان کا یہاں پر سٹینڈ پوری طریقے سے بدلا ہوا نظر آ رہا ہے جو آتنکی سنگٹھان یا پھر جو سنگٹھان پاکستان میں رہتے ہوئے یا پھر کشمیر کے ذریعے کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں اس سٹینڈ کو الگ کرتے ہوئے پاکستان کا یہ سٹینڈ دکھائی دے رہا حالانکہ یہ بھی جا رہا ہے کہ دراصل پاکستان کا یہ سٹینڈ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ گلگٹ بالٹستان میں جس طریقے سے پردرشن ہو رہے ہیں مانا مدکار کا اولنگان ہو رہا ہے اور آزادی کی مانگ ہو رہی ہے اس کے بعد پاکستان یہ سٹینڈ اپنا دکھا رہا ہے جز اپنی دکھائی 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 رہا تو پاکستان کے پردھار منتری کا کشمیر کو لے کر اپنے بیان سنا ایک بار پھر سے سنیے پاکستان کے پردھار منتری جو بیان دے رہے ہیں اس سے پاکستان کا سٹینڈ کشمیر کو لے کر کیسے بدل جاتا ہے کیسے بدل جاتا ہے زمیڈے سنبادہ تب منیش شکلہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں منیش پاکستان کا اچانک اس طریقے کا سٹینڈ کیا سمجھ میں آ رہے ہیں دیکھیں بدل جہاں تک اگر آپ اس بیان کو دیکھیں تو اس بیان میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ اب تک حریت جو الگاوادی تھے وہ کشمیر میں کہتے تھے کہ ان کی پوری پولٹکس تھی کہ کشمیر کو آزاد کرانا ہے لیکن اصلی مقصد تو پاکستان میں کشمیر کو ملانا ہے اور یہ بات پاکستان نے صاف کرتی ہے تو حریت کے لیے اور الگاوادیوں کے لیے خود کے کالر میں دیکھنے کا وقت ہے کیونکہ کس کو وہ بے کوب بنا رہے ہیں کیونکہ کشمیر کو آلی جی جو پاکستان جس طریقے سے پیسے دے رہا ہے الگاوادیوں کو بقاعدہ پیسے بھیجے جا رہے ہیں آتنکی سپورٹ دے جا رہے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کو جو بھارت کیسے میں ہے اس کو پاکستان میں ملانا اور یہ بات پاکستان نے یہ بات ان کے پی ام نے کہی ہے دوسری بڑی بات کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل پریشر لگتا ہو کہ اگر وہ کشمیر کی آزادی کی بات کریں گے تو ان کے ہاں پہ بلجستان اور باقی جو ایریا ہیں وہاں پہ بھی اس طریقے ایک ڈیمانڈ اٹھ رہی ہے لیکن زہاں تک اگر اس کے بیان کو اگر ہم نے جو بات کیا تمام ایکسپرٹ سے ان کا ایک ہی بات کہنی ہے کہ یہ پاکستان پہلے سے ہی وہ اس چیز کو چاہتا ہے کہ کشمیر کو ملائے جائے پاکستان میں یہ الگاوادی ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ آزاد کرانا چاہتے ہیں آزادی کے لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی دوسری ہے جو اب کہیں نہ گئی پاکستان ٹھیک ہے منیش آپ ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ ناوید چودری پاکستان کے رکشہ وششہ کے جڑ گئے ہیں ناوید چودری صاحب آپ کے پردان منتری کا جو بیان ہے اس کو آپ ذرا سمجھائیے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے محشہ ایکی ستانس راہے کہ رائش ہماری کے ذریعے کشمیر کا فیصلہ کیا جائے اور پلیبر سائٹ کی بات کی گئی تھی اور اسی چیز کو انہوں نے ہائی لیٹ کیا کہ کشمیری جو چاہتے ہیں پلیبر سائٹ ہوگا تو جو چاہیں گے اس کے ساتھ سے ان کو فیصلہ ہو جائے گا لیکن یہ بات کہ نہیں کہ وہ انڈیپینڈنس نہیں جائے انڈیپینڈنس ڈاپ انتس رے کے بھی وہ کیسے کہتے ہیں لیکن بات اس سے بات یہ گرہا ہے شباری کا اختیار ان کو ہے نہیں انہوں نے کہا ہے اس بات کا ذکر نہیں کیا رہا ہے شباری انہوں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کو وہ منظوری نہیں دیتے ہیں ان کے حساب سے اس طرح کی باتیں کبھی پاکستان منظور نہیں کرتا ہے میں نے بھی ان کا سٹیٹمنٹ پڑھی ہے میں نے بھی دیکھی ہے انہوں نے کہا کہ جی بائلیکٹر تاک جب تک نہیں ہوں گی آپس میں گفتو نہیں ہوگی انڈیپینڈنس نہیں ہوگی انڈیو کے ساتھ مسائل آگا کشمیر is the core issue یہی بات انہوں نے وہاں کہی ہے اور آمدین بات اسی ہی ساتھ سے کہی ہے لیکن اس کو آپ پر لیٹن سپیرٹ میں میننگ دیا کہ انڈیپینڈنس نہیں چاہتے نویت چوگری صاحب آپ کے ورطمان پردان منطری کہہ رہے ہیں کہ وہ سپنا کبھی نہیں دیکھ سکتے کہ کشمیر کو آزاد کرا لیا جائے گا یا پاکستان میں ملا لیا جائے گا پھر آپ لوگ اس طرح کے سپنے دیکھ کر کیوں برگلا رہے ہیں لوگوں کو کیوں لڑوا رہے ہیں لوگوں کو کیوں آتنکواد کو اس طرح کی باتیں کر کے آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں نویت صاحب آپ کے پردان منطری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی بات پاکستان نے کبھی کی ہی نہیں ہے آزاد کشمیر ان کے کسی بھی لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ باتچیت کے ذریعے حل کی بات کر رہے ہیں کس طرح کی باتچیت کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ غلطی سے انہوں نے بیان دے دیا ہے یا جو انہیں نہیں کہنا چاہیتا ہے وہ وہ کہہ گئے ہیں آپ کو میں ان کا بیان سنوا دوں کیا آپ سنیے ایک بار آپ سن لیجیے آپ رہی ہیں ہمارے ساتھ اور سنیے آپ کے پردان منطری کیا کہہ رہے ہیں اس کے بات پھر آپ کی پرتکریہ میں اس پر لوں گا ایک بار سن لیجیے اور یہ بیانی نہیں ہے نوے چودری صاحب آپ نے یہ بات سن لی ان کی آپ کے پردان منطری کی بات ہم کر رہے ہیں اور یہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ میں نے اگرار کوئی امان سی رہنے کے انہوں نے کشمی کی محمر میں ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پلہ پر چائٹ کی اور اس کو فیڈم رائیٹ کی بات کر دیا ٹھیک ٹھیک ہے نوے چودری صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے پی کے سیگل رکشہ وششہ کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پی کے سیگل صاحب پاکستان پردان منطری کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کا خیال کبھی بھی نہیں تھا پاکستان کے زہر میں اور اس بات کو کبھی سپورٹ بھی نہیں کیا گیا مختلفت ساتھ رہے ہیں کہا پاکستان کی جو سپورٹ بھی نہیں ، چھین سکتے کشمیر کو نہیں Australia اور کشمیر کے اندر میں جو کہہ رہے ہیں کہ بغاوط ہوتی تھی ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بغاوط کسی پرکار کی نہیں ہے وہ پاکستان کے دوارا چھوٹی موٹی چھوٹی موٹ گستنے کا خوٹی گتی ہے لیکن اس حقا یہ مطلب نہیں تھی وہ کشمیر پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے لیکن سیگل صاحب کیا جو بیان دیا ہے انہوں نے اس کے حساب سے یہ سمجھے کہ پاکستان نے اپنا سٹینڈ بدلا ہے جو ناوید چودری جیسے لوگوں کو منظور نہیں ہے دیکھو پاکستان کے جو پردان منتری ہیں انہوں سے صاحب پورکش ناوید چھوٹی کی ہے لیکن اس پین سے ان کی پاکستان کی آرمی اور آئی ایس آئی جو ہے سمجھنی ہوگی وہ خواب لیتے رہتے ہیں لیکن جو سویل ڈیسپنسیشن ہے وہ صاحب صاحب ان کو نظر آرہا ہے کہ یہ خواب ریلائیزیبل نہیں ہے اور صاحب اس کے پیچھے چائنا کا بھی ہاتھ ہے چائنا چاہتا ہے کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ ایسا سمجھوٹا جرے ناوید چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے رکشہ شاکے ہیں ناوید چودری صاحب اگر آپ کے پردان منتری کو لگ رہا ہے کہ وقت بدل گیا اور وقت کے ساتھ بدلنا چاہیے پاکستان کو اپنا سٹینڈ بدلنا چاہیے تو آپ لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں ناوید چاہیے پاکستان کے ساتھ بدل نہیں رہے ناوید چاہیے پاکستان کے ساتھ بدلنے کی بات کیا ہے وہ اسی سکر حصے ہیں جو کہ جن سے پردان جوار را مہروں نے اور جب دیکھے گئے تھے ریزولیشن جینارک نیشن وہم اسی ساتھ نہیں کر رہے ہیں وہ چینج نہیں ہوا اس کی آپ کو کنکل دے رہے ہیں اسی طرح کو ایک لڑا فرز ہیں صحیح نصر مقصد یہ ہے صحیح جو وہاں کے لوگ چاہتے ہیں ناوید چاہیے ناوید چاہیے ہم وہ سپورٹ کریں گے فیڈم رائیٹر کی بات دے طلق مسعود صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں رکشہ ویششاگ پاکستان کے لیفٹین جنرل طلق مسعود صاحب طلق مسعود صاحب آپ اپنے پردان منتری کے اس بیان کو کیسے لیتے ہیں پی کے سیگل ہمارے ساتھ موجود ہیں پی کے سیگل صاحب ناوید چاہیے کہہ رہے ہیں کہ دراصل جو کہنا وہ چاہتے تھے وہ کہہ نہیں پائے لیکن باتیں بالکل کلیر ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اپنا سٹنڈ بدل رہا ہے کیونکہ اس کے پردان منتری خود اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی اس بات کو سپورٹ نہیں کیا اور آج ان کو پتا ہے کہ یہ سمبت بھی نہیں ہے پاکستان خاص پر پہ جانتا ہے خاص کرتے کہ ان کے سوال دکھنٹیشن آج بھی پاکستان اپنی پیشنیر میں حالات ہیں وہ پاکستان سے الگ ہو پہ ہندوستان کے ساتھ دوننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کی وہ جو ہے وہاں پہ ایک بدعوت پہل گئی ہے بہت بہت پرمانے پر اور پہلے وہ ہندوستان کے ساتھ میں باتچیت کر کے جو اس کا ان کے پاس اپنے پاس حسنہ چاہتے ہیں جو ہندوستان کے پاس ہے ہندوستان کے پاس وہ پاکستان اپنی پیشنیر ہے وہ پاکستان سے پڑھائے گا ہے وہ اللیگلی اپنی پیشنیر ہے اور وہ ہر حالت میں ہندوستان کے ساتھ دوننا چاہتا ہے چیک ہے بہت بہت شکریہ پی کے سیگل صاحب ناوید چودری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ دار منتری کی طرف سے بیان آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان یا پھر میں نے کبھی اس بات کو سپورٹ نہیں کیا ہے کہ آزاد کشمیر پر ہم ہمارا ہے یا پھر وہ ہمارا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے رکشہ وششن کے جڑ گئے سلطان این حلی صاحب سلطان این حلی صاحب آپ ان کے بیان کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنے پردان منتری کے بیان کو دیکھیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے بیان کس تناظر میں کہا ہے کیونکہ سب سے پہلے میں آپ کو واضح کر دوں جو کہ میرے خیال ہے کہ آپ کو پہلے پتا ہے کہ جو انڈیپینڈنس آف انڈیا ایک نائنٹین فورٹی سون تھا اور جو یونائیٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز آئے کشمیر سے متعلق ان میں کشمیر کے علاوہ اور بھی جو پرنسلی سٹیٹس تھے ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ یا بھارت کے ساتھ الہاق کرے یعنی ایکسیشن کرے یا پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کرے انڈیپینڈنس کشمیر یعنی کہ ایک تیسرا ایک آزاد مل سر میں آپ سے سیدھی سیدھی بات کا جواب جاننا چاہتا ہوں میرا سیدھا سیدھا سوال ہے میں پوچھ رہا ہوں آپ کے پردان منطری نے کہا ہے کہ انہوں نے کبھی اس بات کا سپورٹ نہیں کیا کہ کشمیر کی آزادی ہوگی اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہو سکتا ہے آپ اس پر کیا پرتکلیا دیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے پردان منطری نے ایسا بیان کیوں دیا ہے ان کا سٹینڈ اگر بدلہ ہے اگر پاکستان کا سٹینڈ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بدل گیا ہے تو کیوں بدل گیا ہے پاکستان کا سٹینڈ نہیں بدلہ ہے کشمیر جو ہے نہ بھارت کا ہے نہ پاکستان کا ہے وہ کشمیریوں کا ہے اور یہ کشمیریوں کو صرف حق ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ وہ کس کے ساتھ جڑیں گے آپ کو معلوم ہے کشمیر کشمیر کے لوگوں کے پاس پاسپورٹ کس کا ہے پاسپورٹ تو بھئی ان کے اوپر ظلم کون کر رہا ہے تو پھر آپ یہ سبنا دیکھنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے سلطان علی صاحب آپ یہ سبنا دیکھنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ کے قدار منتری سمجھ رہے ہیں کہ ماحول بدل گیا ہے وقت بدل گیا ہے دنیا بدل گئی ہے لیکن آپ لوگ بدلنے کو تیار کیوں نہیں ہوتے سر آپ لوگ بدلنے کو تیار کیوں نہیں ہوتے آپ کے دیش کے مقیع جو کہہ رہے ہیں آپ کے پر اعتبار نہیں ہے کیا ان پر بھروسہ نہیں ہے آپ کو کشمیریوں سے بھڑ کے نہیں ہے آپ کو اپنے پردان منتری پر اعتبار نہیں ہے ان کی باتوں پر اعتبار نہیں ہے کیا مجھے آپ کی باتوں کی اوپر اعتبار آپ کو اپنے پردان منتری کی باتوں پر اعتبار نہیں ہے جو سنڈ وہ دیکھا رہے ہیں وہ آپ کو ٹھیک نہیں لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پردان منتری غلط کر رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے اس میں صرف کشمیریوں کی آواز ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو پردان منطری نے بیان دے کر غلطی کر دی ہے ہمارے جو پردان منطری جو ہے وہ ان سے میں پوچھوں گا کہ آپ نے یہ کیا کہا ہے اور اس کی وضاحت کرے آپ کے کہنے پر تو میں نہیں ان کو کیسے پردان منطری کا بیان آپ کو سننا ہے میں سنوا ہوں مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے لیکن آکھ بند کر کے کان بند کر کے دنیا دنیا نہیں دیکھیں گے آپ پر پٹی باندھ لیں گے تو اس سے دنیا کیسے چلے گی آپ کے پردان منطری کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا آزاد کشمیر کا اور نہ کبھی اس بات کو انہوں نے منظوری دی آپ ان کے بیان کو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں کیا ان کے بیان کو میں سمجھ لے کے لیے ان سے پوچھوں گا آپ سے میں کیوں پوچھوں بھائی میں تو جواب تھا آپ کے پردان منطری نے ایک بیان دیا ہے آپ کے پردان منطری نے ایک بیان دیا ہے میں سیدھا 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 آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پردھان منطری نے جو بیان دیا ہے کشمیر کو لے کر کشمیر کی آزادی کو لے کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹینڈ بدلا ہے پاکستان کا یا پھر لگتا ہے کہ آپ کے پردھان منطری نے غلطی کر دی ہے پاکستان کا سٹینڈ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا کشمیر کا مسئلہ آپ کو لگا ہے کہ کشمیر آپ کا ہو جائے گا سر میں وہی تو کہہ ہوں آپ کیوں سپنے دیکھنا نہیں چھوڑ دینا چاہتے میں کہہ رہا ہوں سیدھا سیدھا میرا سوال ہے اس کا جواب میں آپ سے چاہ رہا ہوں اس کا جواب دے دیجینا میں کہہ رہا ہوں کیا آپ کے پردان منطری نے جو بیان دیا ہے آپ کے پردان منطری نے جو بیان دیا ہے اس بات سے آپ اتفاق نہیں رکھتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پردان منطری نے غلطی کر دی ہے کشمیر پر بیان دے کر یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کا سٹرنڈ وقت کا حساب سے اور مزاز کے حساب سے بدلہ ہے پاکستان کا سٹرنڈ نہ بدلہ ہے نہ بدلے گا پیریڈ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے سلطان این حلی ہم سے بات کر رہے تھے پاکستان کے رفشہ وششت